بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹر اپنا لینا ہے اگر آپ نے بھی اس طرح کوئی بننا ہے نا اٹاپسی کرنے والا تو آپ کو سب سے پہلے پرمیشن لینی پڑے گی گورنمنٹ آپ پنجاب سے اگر آپ پاکستان میں جاتے ہیں اگر انڈیا سے کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنی گورنمنٹ سے جانا فرنسک دیپارٹمنٹ وہاں سے ایک پرمیشن لیٹر ملتا ہے اس کے علاوہ آپ نے کانسا سے پرمیشن لینی ہے دیپارٹمنٹ میں لکھ دیتا ہوں آف فورنسک میڈیسن نمبر دو پہ جو سپری ٹینڈنٹ آف پولیس ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے مطلب جو انویسٹیگیشن پولیس اپیسر ہے نا ٹھیک ہے انسپیکشن انڈویڈیل جو بھی آپ کہہ لیں وہاں سے آپ کو جانا وہ سیکنڈ آثارٹی لیٹر جو ہے نا وہ ریٹن آرٹر لینا ہے ریٹن ریٹن اس کے علاوہ اناثرائز پرسن جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا آٹاپسی نمبر ایک پر میشن ہوگی نمبر دو پہ آپ نے کیا کرنا ہے کیرفل سٹڈی آف دی پولیس پیپر آپ نے اگر پولیس پیپر کیونکہ یہ سارا جتنا اس کام کے اندر کسی کی جو ہے نا وہ ڈاکومنٹیشن اچھی ہوگی وہ اتنا کامیاب ہے پاکستان میں ہے یہ جو اچھے ڈاکومنٹ بنا لیتا ہے نا وہ اچھا کامیاب ہے میں بتا رہا ہوں ییس مطلب نواز شریف کا دیکھو جو میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کہا جس رکارڈ کو مانگو اس کو آگ لگ جاتی ہے وہ ہی جو ہے کسی نے وہ ریپورٹس تیار کی ہوئی ہیں انویسٹیگیشن ریپورٹس تو وہ ہی میں کہہ رہا ہوں بات سمجھانے کے کوشش کر رہا ہوں کہ کیرفل جو ہے نا وہ پولیس جو پیپر ہے نا ٹھیک ہے اس کی جو ہے نا آپ کو سٹڈی لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کو پتا ہوگی ہے ہو کیا رہا ہے یہ نا کوئی بھی آپ کو پولیس کا سپاہی یا کوئی بھی عملہ جو ہے نا بددو بنا کے چلا جائے آپ کو پتا ہی نا سٹڈی نہیں کی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا کیا آ جاتی ہے آپ نے سب سے پہلے وہاں سے جو ہے نا وہ ایک تو ڈیتھ ریپورٹس کے مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں نا ریپورٹس سے مطلق اس کو آپ نے ممورائز کار لینا ہے مطلب انکویسٹ ریپورٹ بھی ہم اسے کہتے ہیں انکویسٹ ریپورٹ آپ کو سنگر ٹپس پہ آنے چاہیے ثیک ہے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹ اف اچھا ڈیتھ ریپورٹ اور انکویسٹ ریپورٹ کے nos جو ہے نا وہ آپ کو کیا ہے آہا تھیک ہے پولیس میں ڈیتھ اور انکویسٹ ریپورٹ میں آپ کو یہ سارے کے سارے ہیں اس کے علاوہ انجریز جو ہے نا بائی دی پولیس انکلوڈنگ سٹیٹمنٹ آف انجریز آپ کو آنے جائیے کہ سٹیٹمنٹ بنانی کس طرح ہے سٹیٹمنٹ آف انجریز بائی پولیس اس کے اندر کیا ہے جس طرح آنگے ہیں ایف آئی آر ہم کٹواتے ہیں یا ایم ایلی کے ساتھ آ جاتے ہیں اس طرح ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک سرے کے متعلق جو ہے نا وہ کس طرح ایکسپلین کرنا وہ آنا چاہیے سٹیٹمنٹ آف دی ویٹنیس ہوگیا مطلب آئی ویٹنیس جو نا یہ ہو جو اینی شاہد جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ ہمارے پاس اس کی سٹیٹمنٹ کس طرح لکھنی ہے میڈیکو لیگل سیٹیفکیٹ کیسے دینا اور آپریشن نوٹ مطلب اگر ہم نے اس کو آپریٹ کیا ہے نا ٹھیک ہے کسی ڈاکٹر نے آپریٹ کیا تو اس کی ریپورٹس کس طرح ہمیں بنانی آنے پڑے گی آپ اس طرح جو ہے نا وہ سارے کے طرح یہ دوسری اس کی رول اور پرمیشن نمبر تین پہ ہمارے پاس آئے گا انسپیکشن آف دی سین آف کرائی مطلب سین آف کرائی پہ آپ نے خود جا کے جو ہے نا وہ وہاں پہ انسپیکشن جو ہے نا وہ کس طرح کرنی ہے یہ نہیں کہ وہاں پہ کھڑے ہو جانا بس اپنی وہ دوسروں کے پتہ ہی نہیں ہے کچھ چیز کا ایسے نہیں ہوگا نوٹ کرنا ہے باڈی کی پوزیشن کو سب سے پہلے آپ نے اس کے سین آف کرائی میں کیا کرنا ہم نے نوٹ باڈی پوزیشن ٹھیک ہے کی باڈی کس طرح گری ہوئی تھی جو آپ جائے وکوا پہ گئے ہیں کولیکٹ دی ٹریسز وہاں پہ کوئی بلڈ کا نشان ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں ویپن ہیں کچھ آرٹیکل کوئی ناول پڑا ہوا ہے اس کے پاس کچھ اس طرح کی چیز اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل سے فوٹوگراف لازمی جو اچھا فوٹوگرافر بن گیا نا اس کام کے اندر تو وہ ایویڈنس بھی ڈھونڈی جاتا ہے مطلب کچھ نہ کچھ مل لی جاتا ہے چور اپنی نشانی ضرور چھوڑ کی جاتا ہے ریلائے اون یور اون ابزرویشن جو چیز آپ نے خود دیکھی ہے نا اپنی آنکھوں سے وہی آپ نے لکھنی ہے یہ نہ ہوکہ کوئی سرمنٹ آکے کہ سرمنٹ یہ دیکھا اور آپ چھپ کر کے لیکن نہیں ایسے نہیں کرنا اس کے علاوہ جو ناول کیپ دی تھریش ہولڈ اپ دی سسپیشن لاز جو بھی سسپینس نا ان لاز کو اپنے دماغ میں رکھ کے کرنا ہے نمبر چار پہ کیا رول ہے نمبر چار پہ ہمارے پاس رول ہے ایڈنٹیفکیشن آف ڈیڈ باڈی کس طرح کرنی ہے یہ دیکھیں یہ پاسٹ کوشن آیا ہوا ہے ایڈنٹیفکیشن آف ڈیڈ باڈی اس باڈی کو ہم نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کس کے ذریعے جو پولیس کا آپ کے ساتھ کونسٹیبل جاتا ہے نا ٹھیک ہے اس کے ذریعے آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ اس کا شناختی کارڈ دیکھو اس کے علاوہ اس کے جانا وہ دیکھو آپ نے خود کام نہیں کرنا زیادہ جو کونسٹیبل آپ کے ساتھ جائے گا اس کو آرڈر بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ خود نہیں کھپتے رہنا زیادہ ریلیٹیوز اور فرینڈز کے ساتھ اسے کہنا ہے فیملی میمیس جی ہیں نا وہ کونسٹیبل کے ذریعے آپ نے ان کے اپروچ کرنا ہے اس سے علاوہ آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس باڈی کا سیکس کیا ہے ٹھیک ہے ویٹ آپ نے ملوم کر لینا ہے ہائٹ اس کی جو ہے نا وہ فیتے کے ساتھ ملوم کر لینا ہے مطلب آپریٹس ہوتی ہیں اس طرح ڈینٹل سٹیٹ اس کے دانشان کی کیا صورتحال ہے ٹوٹے چھوٹے تینے ہوئے مکہ شکا تو نہیں لگائی ہے اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے نا وہ ہے فنگر پرینٹس فنگر پرینٹس جو ہوتا ہے نا یہ سب بولتے ہیں سب کچھ بول دیتے ہیں اگلوا دیتے ہیں بندے کو اس کے علاوہ پانچویں نمبر پر جو رول ہمارے پاس انتہائی امپورٹنٹ ہے وہ ہے اگزیمنیشن آف ڈی کلوٹسیز یہ عموماً آپ کو ریپ کیسیز کے اندر جو ہیں وہ دیکھنے میں ملیں گے ٹھیک ہے آپ نے اگزیمن اگزیمنیشن کرنی ہے کلوٹس کی کپڑے جتنے بھی ہیں اس کو آپ نے اگزیمن کرنا ہے خواہ وہ لڑکی ہے اس کے لئے پر بلاڈ سیمن ٹھیک ہے یا کوئی سپرم کی ہو گئے یا پھر وہ جو بھی ویجانل ڈسچارج ہے وہ سارے کے سارے یا جس طرح ادر سٹین ہو گیا مہسٹرل سٹین ہو گیا جو آپ نے کوئی بھی اگر اس کے کپڑے اوپر کٹ کس چیز سے لگا ہوا کینچی سے لگا ہوا چھوڑی سے چاکو سے وہ آپ نے دیکھنا ہے ہول ہے ٹیر ہے ٹھیک ہے کلاچ ہو بھی مارک سائن ہے ہینڈ اوور ٹی پولیس اب وہ کپڑے جو ہیں وہ آپ نے کوئی جلال جلال نہیں دینے آپ نے وہ کہہ رہے ہیں ہینڈ کرنے آف ڈی پولیس کے پولیس کو بھی جو آپ نے ریپورٹ میں لکھا وہ دیکھ سکیں اس ریپورٹس کے اندر اگزیمینیشن آف ڈی ڈی ڈڈ بارڈی کو اگزیمن کس طرح کرنا ہے یہ بھی ایک لاہ ہے یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بھی کمرہ ملا اندھیرہ کمرہ ملا آپ نے چھپ کر کے ڈڈ بارڈی کی اگزیمن کر لی نہیں یہ نارملی کی جاتی ہے سن لائٹ کے اندر اگر ڈی ٹائم ہے نا ٹھیک ہے تو کھڑکی سے آپ کے سورج کی روشنی آ رہی ہو ایمرجنسی کیسز میں جو ہے نا وہ ہم ٹیوب لائٹ سے جانا اس کی بھی جو ہے نا وہ کلر لیس جو ٹیوب لائٹس ہوتی ہیں جہاں سے ریفلیکشن نہ زیادہ ہو اس کے علاوہ پوست مارٹم چینجز جتنی بھی آئی ہیں مطلب مرنے کے بعد جس طرح کی چینجز آئی ہیں وہ سارا آپ کچھ بول دیتی ہیں کہ بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے پوست مارٹم چینجز آپ نے سارے کی ساری ڈیٹرمائن کرنی ہیں اس کے علاوہ کیل فری ایگزیمن کرنے ہیں نیچرل اورفیس زب دی باڈی کچھ دنے بھی نیچرل پروسیس ہو رہی ہیں اس کے علاوہ انجریز جو ہے نا وہ ایمپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے وہ انجریز کس چیز سے ہوئی ہے چاکو سے ہوئی ہے چھوٹی سے ہوئی ہے ویپن سے ہوئی ہے ایک اے پورٹی سیمن ماری ہے کسی نہیں یا تھرٹی بور پسٹل ماری ہے وہ سارے کے سارے آ جائیں گے اس کے علاوہ ویریفائی ان کی کارلی اس کے علاوہ ہم نے جو نا وہ تین جو باڈی کی کیویٹیز ہیں ان کو اچھی طرح اگزیمن کرنا ہے وہ ایک ہوتی یہ کرینیل کیا بیٹی کھوپڑی وہ کہتے ہیں کھوپڑی تو اور سالے کی وہاں سے آپ نے ابڈومینل پیٹ میں ہے مومن ٹھیک ہے اور تھوریسی کا چیسٹ کے اندر مطلب ہارڈ سے ریلیٹیڈ تھوریسی کے اندر ابڈومینل کے مومن جو ہے نا ابڈومین کے نیچے جو یوٹرس وغیرہ اگر فیمال ہے تو وہاں سے وہ پرگننٹ تھی مومن وہ سارے کے سارے ہم نے ایکزیمن کرنا ہے ڈیڈ باڈی کی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ریکووری جو ہے نا وہ سیامت رول جینا وہ جتنی بھی ہمارے پاس ریکووری ہوئی ہے ڈیڈ باڈی سے آپ نے اس کو اچھے سے نوٹ کرنا ہے آیا کہ کسی خاتون نے جولری پہنی تھی چوروں نے اسے جولری مانگی اس نے جولری نہیں دی انہوں نے گولی مار کے چلے گئے تو آپ نے وہاں سے دیکھنا کیا اس نے جولری پہنی ہوئی ہے سونے کیا چاندی کیا ہیرہ کیا وہ سارے کے سارے اس کے پاس کوئی اگر چور ہے تو وہ ویپن کیا ہے اگر وہ کوئی سائیکولوجیکل ہے تو اس کے پاس اس کی جے میں آرٹیکل کون سا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سارے کے ساتھ جو باڈی سے اس کے علاوہ بولٹس اس باڈی کے اندر کتنی بولٹس لگی ہیں ٹھیک ہے وہ کس کی لگی ہیں ایک کے فورٹی سیمن کی لگی ہے تھرٹی بور کی لگی ہے یا ریوالور کی لگی ہے پسٹل کی لگی ہے وہ سارے کے سارے اس کے علاوہ ہمارے پاس پیلٹس جو تنے بھی اتنے بھی نکلیں گے جو ریکمورٹ کی ہیں زخم کے اندر سے جتنے بھی نکالتے ہیں گولی شولی کھول شول جسم کے اس کے علاوہ جو ایٹھ رول ہے وہ ہے ری کنسٹرکشن آف ڈیڈ باڈی اب پھار تو لی اچیر پھار تو انہیں ڈیڈ باڈی کر لیا لیکن اس کو دوبارہ جوڑنا بھی تو ہے نا آپ کسی کی ہینڈ اوبر کرنا وہ جنادہ جنوزہ کروائے نا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بہت نائس طریقے سے جانا وہ سٹیچ کرنا ہے سٹیچ کرنی ہے اس کی باڈی کے اس کے علاوہ پھر سٹیچنگ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ خون سے لتا پتا دے دینا ہے جو بیچارے آگے پریشان ہوتے ہیں گھر والے ان میں کون سے لتا پتے اب انہیں اس کو پراپر کلین کرنا ہے ٹھیک ہے واش پہلے کر کے اس کو پھر پراپر کلیننگ اس کی کروا دینی ہے گزامنیشن کے پاس اچھا جو ہمارے پاس ہینگنگ اوبر دی باڈی ہے نا اس کی ریپورٹ کیسے بنا لی ہے ہینگنگ اوبر باڈی تو وہ باڈی جو ہے نا وہ آپ نے گھر والے کوئی نہیں دینی وہ ہینگنگ اوبر کرنی ہے آپ نے پولیس کو پولیس جا کے ہینگنگ اوبر کرے گی اس کے ریلیٹیوز کو مهمت جو ساری کہتے ہیں اچھا رابہ ریپورٹ جو ہے نا وہ اس سون ایس پوسیبل جو ہے نا وہ بنا کے اس کے اوپر پولیس کے جو ہے نا وہ سگنیچر اور سکیمپ لازمی لگوانی ہے آپ نے تاکہ باوقت ضرورت وہ سارے کے سارا میشن لینی ہے کہ اس سے فورنسگ میڈیسن ڈیپارٹمنٹ سے پولیس والے سے ڈیپارٹمنٹ سے پولیس پیپر کی سٹیڈی کرنی ہے اچھے سے سین آف کرائیں پہ خود جا کے دیکھنا کیا ہو رہا ہے ایڈنٹیفکیشن کرنی ہے لیٹ باڈی کی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اگزیامن کرنا ہے اس کے کپڑوں کو اس کے بعد جو ایڈی لائٹ میں کرنا ہے ریکاوری کرنی ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ سلائی سلی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہینگنگ باڈی ہے وہ آپ نے کبھی بھی ڈیریکٹ کسی کو نہیں دینی آپ نے بھمیشہ پولیس کی ہیلپ لے کے دینی ہے یہ اگر فست جائے مندہ تو بہت بورا فست ہے اس فیلڈ میں پیسہ بہت ہے گندہ کام ہے لیکن پیسہ بہت ہے میں بتا رہا ہوں مثلا بڑے بڑے امیت میں نے دیکھے ہیں جو یہ اٹوپسی بغیرہ کرتی ہے اور اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ رشوہ سستانی بھی بہت زیادہ ہے مطلب لوگ رپورٹ چینج کروا لیتے ہیں ان کو پیسے دے کے اماندار بنو نیکش فندمینٹل پروسیجر ان میڈیکل اٹوپسی وہ کیا کہا ہے جو ضروری پروسیجرز جو آپ نے ہر صورت کرنے ہی کرنے جن کو چھوڑنا آپ کے لیے ایک کہنے گناہ کا سبب ہے تین پروسیجر دیکھنے میں آئے گئے ہیں انیشل سٹیپ پوسٹ مارٹم ریپورٹ ٹھیک ہے انیشل سٹیپ جو ہوتے ہیں ان پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو بھی آپ نے انیشل سٹیپ لیے ہیں وہ آپ نے لکھنے اس کے علاوہ ٹاپسی پروپر جو ہوتے ہیں وہ آپ نے پوری پوری لکھنے اس کے علاوہ جو لازٹ بٹ ناللس ڈاکومینٹیشن جس کی ڈاکومینٹ جتنی اچھی ہوگی ڈاکومینٹیشن وہ اتنا کامیاب ہے میں بتا رہا ہوں اس فیلڈ کے اندر اچھا جو ڈاکومینٹ بنا لے گا اچھی کہانی ڈال لے گا اچھا اگزیمن کر کے اس کو اچھی طرح لکھ لے گا وہ ہوگا ہے اچھا انیشل سٹیپ کی سب سے پہلے آپ کو کنفیجن ہوگی کہ انیشل سٹیپ پوسٹ مارٹم میں کیا کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پری اگزیمنیشن فارمیلٹیز جو ہے نا وہ سارے کی سارے پوری کر رہی ہیں اگزیمنیشن سے پہلے جو دینا وہ فارمیلٹی پری اگزیمنیشن فارمیلٹیز جو آپ نے ہر صورت پوری کر رہی ہیں اب اس کے اندر جو دینا ریجسٹرز دو ہوتے ہیں نا ٹو ٹائپ سے ریجسٹر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ہے جنرل ریجسٹر اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے آٹو آٹاپسی ریجسٹر اچھا ان دونوں میں کیا فرق ہے جنرل ریجسٹر جو ہوتے ہیں وہ اپنے انٹری کرنی ہوتے ہیں کہ یہ سیریل نمبر اس کا کیا ہے ٹھیک ہے ڈیٹ جنرل 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 ٹائم ٹھیک ہے نیم آئیڈینٹی ٹھیک ہے اور ریلیشنشیپ جو اس ڈیڈ باڈی کو لے کے آیا ہے اس کے ساتھ ریچنج آیا ہے اس کا بوائی فرینڈ ہے یا گرل فرینڈ ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو جو پولیس کا کانسٹیبل اس کے ساتھ آیا ڈیڈ باڈی کو کروانے کے لئے اس کا نام اور پتہ سارے کا سارا لکھنے ہے اور جب آپ نے وہ پوسٹ ماتم کر لیا اس کے بعد جو پولیس کی ہینڈ اوبر کیا وہ ڈیٹ بھی آپ نے لازمی لکھنے ہے ڈیٹ بہت 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 امپورٹنٹ ہے کوٹ کے اندر پھس جائیں گے آپ میں بتا رہا ہوں اٹوپسی جو دینا ہے ریجسٹریشن اس کے اندر کیا آتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اٹوپسی ریجسٹریشن کے اندر جو دینا ہے وہ یئرلی نمبر لکھنے ہیں مطلب سالانہ کتنے آپ کے پاس کیسے دائیں اٹوپسی نمبر آپ نے کتنی اٹوپسی کی ہیں وہ سارے کے سارے نیم ڈیٹ اور بہت کیا در ٹائم کے ساتھ آپ نے وہ سارے کے سارے ڈیٹیل لکھنی ہے کہ آپ نے کون کون سے سپیسیمن کولیکٹ کی ہیں اٹوپسی کے ذریعے مطلب جو اٹوپسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے اس کے علاوہ فائنل کنکلوین جو ہے نا وہ آپ نے کیا نکالا تھا کہ اس کی وجہ کیا بنی تھی اس کے اندر ہم ڈیٹ کی وجہ نہیں لکھتے اس کے اندر ہم ڈیٹ کی وجہ لکھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی تھی اس کے علاوہ ہم ایڈنٹیفکیشن اف ڈیٹ باڈی کہ کس نے ایڈنٹیفائی کی ہے کہ کون سٹیبل نے کی ہے اس کے کسی رشتہ دار نے کی ہے کسی ہو جگہ سے اس کے علاوہ جو ہے نا فوٹوگراف بھی اگر ہو سکے تو جو ہے نا وہ اٹیچ کروا دیتے ہیں یا اس کا یو ایس بھی جو بھی آپ جس کے یا ایس ڈی کارڈ میں اسے دے دیتے ہیں کولیکشن آف ایویڈنس جو ہوتا ہے نا جتنے بھی وہاں سے اسلام اسلام معلوم گوا وہ دے دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک سری ایگزیمنیشن جو ہوتا ہے نا جو بھی ایک سری ریپورٹ آپ کی پاس آتی ہیں نا وہ کرتے ہیں کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کتنی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے اس کے فنڈیمنٹل پر رسیجز کے اندر جو اٹوپسی ریجسٹر ہے اس کے اندر کریں گے اب اٹوپسی پروپر کے اندر کیا ہے مطلب یہ سٹیپ تو ہمارے پاس ہوگئے انیشیل سٹیپ اپنے ریجسٹر ریجسٹر بنا لے اب ہمارے پاس آجتے اٹوپسی پروپر اٹوپسی پروپر کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم یہاں پہ نیچے لکھ دیتا ہوں اٹوپسی پروپر اس کے اندر آپ نے جو بھی داغ پلڈ سیمن یا کوئی سپم کے جو بھی نشانات ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا سٹیننگ والا سارے کا سارا کام اٹوپسی پروپر کے اندر میں پروپر لی آپ نے ہر چیز جو ہے نا وہ دیکھ لیا ریمووبل پروسیجر آپ نے کس طرح اس کو چیز کو ریموو کیا کہیں کہ وہ جلا ہوا تو نہیں تھا کہیں سڑا ہوا تو نہیں تکٹا ہوا تو نہیں تھا وہ تھا سپیشل کومنٹس آپ نے لازمی ڈال لے ہیں جو کہ بیک مون کی حصیت رکھتے ہیں پیکنگ اور پریزرویشن آپ نے کس طرح کی ہے جب آپ نے مارک کیا سائن کیا ٹھیک ہے پیکنگ اور پریزرویشن کے سارے کے سارے آپ نے لکھ دیئے ہیں کلاوتھنگ فارم امپورڈنٹ ہے یار کلاوتھنگ فارم یہ جو ہے نا وہ سب بول دیتے ہیں سٹین ہون دی کلاوتھ جو دینا وہ انڈیکیٹیوز ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس میں بتا دیتا ہوں کس کلر کا سٹین ہو تو آپ کو کیا لگے گا اگر آپ کے پاس ییلو سٹین آئے پیلا پیلا سٹین آئے تو آپ نے کہنا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ نائٹرک نائٹرک ایسیڈ جو ہے نا وہ مطلب سپری سپرو پہ پی لیا ہے ییلو گر اس کے کہیں پہ اگر ہمارے پاس آجے بلیک سٹین آجے بلیک سٹین کے اندر کے آئے گا سلپیوری کے سیڈ ایچ ٹو ایسو پور تضاف پی لیا اگر ہمارے پاس جو تینا وہ بلڈ ڈاہ رہا ہے تو وہ کوئی انجری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا پھر واؤنڈ ہو سکتا ہے یا اس طرح کی کوئی آگ شاگ لگ گئے سیمن کے اندر جو تینا وہ سیکسوال حراسمنٹ کے ساتھ سارے سارے آ جائیں گے ٹھیک ہے اب وومیٹ اگر کی ہے تو پوائزن ڈیزیز ہوگا ٹھیک ہے مطلب اس نے الٹے کی ہے تو کسی نے آیا کہ اسے کچھ نہ کچھ زہر کھلا دیا ہے اچھا اس کے لابہ ہم اس کے فیکل میٹیریل یہ بھی امپورٹنٹ رول کر دیں کہ اس کو ڈیت کی وجہ کی آبانی ہے پوائزن وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ڈیٹر میں آیا کہ بارہ چوبیس گھنٹے بعد پوائزن نے اثر کیا ہے تو وہ فیکلز کے اندر آ جاتا ہے ایک بات یہ ہوگی کہ ہم نے ہم نے جو نا وہ سٹیننگ وغیرہ سارے کی ساری جو نا وہ سمیل کلوتھنگ وہ دیکھنی ہے کہ اس کے اندر کیسے سمیل آ رہی ہے اگر تو وہ پوائزن سمیل آئے نا پوائزن مطلب چوبنے والی آپ کو سمیل آ رہے ہیں پوائزن سمیل تو اس کے اندر ہوگا ہائپو گلائسیمک شاک آ جاتا ہے ہائپو گلائسیمک شاک مطلب اس بندے کو ہائپو گلائسیمیا ہوا کوئی ڈیابیٹک پیشنٹ تھا ٹھیک ہے اس لئے انسولین جو نا وہ سدیادہ لگا رہی ہوگی یا پھر اس نے کوئی کافی دیر سے کھایا نہ ہوگا تو اس پہ جیسے ہائپو گلائسیمیا ہوا برین ڈیتھ ہوگی اگر پوائزن سمیل آ رہی ہے یہ مطلب سوسید ہوتی ہیں مطلب کتر کو دریئے بھی سونگا لیتے ہیں یا اس طرح ہوتی ہیں یا پھر خود بھی وہ سونگے عمومن خود سونگے کرتے ہیں اس کے علاوہت ہے کیرو سین کی اگر سمیل آئے سوکنگ اندی کلاث مطلب جو جو چیزیں کلاث کے اندر جو ہے نا وہ جذب ہوئی پڑی ہیں وہ اس کی اندر آپ کو کیا کہا اگر تو بلڈ ہے بلڈ جذب ہوا ہوا تو آپ کہنے کہ کتل شتل ہوا ہے ٹھیک ہے یا گلہ شرہ کھاٹا ہوا ہے اگر پرس پرس پرسپائریشن ہے ٹھیک ہے یا پھر اگر مد ہے نا اگر گارہ شرہ اس کی باڈی کو پر لگا ہوا تو آپ کہنے کہ یہ کئی تلاب وغیرہ یا نہر وغیرہ ہمیں ڈوبا ہوا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آجاتا ہے مد وغیرہ دیکھ لیتے ہیں فارن پارٹیکل جو ہوتا ہے نا وہ اگر کلاث کے اوپر ہوں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر بیرونی طور پر جو ہے نا وہ ڈسٹ اگر ہوگی ٹھیک ہے تو وہ روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اگر گریس ہوگی ٹھیک ہے تو وہ کوئی بھی اس طرح اسپرومنٹ میں اگر بالشال ہے ہیر ہیر تو وہ کوئی ہوگا اس کے علاوہ اگر برننگ وغیرہ ہویا تو وہ سارے کے ساری آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ یہ کوئی فائر آرم وغیرہ کے اندر جو ہمارے پاس انوال تھا یہ سارے کے ساری ہوگی ہمارے پاس آٹاپسی پروپر کے اندر سپیشل جو سٹیننگ ہو گیا ایک یہ بات ہوگی اس کے علاوہ ہمارے پاس آلیتے ہیں یہ بیسیکلی ہم نے کلاث کی کپڑوں کے اوپر سارے کے ساری جو بھی تھی اب ہم دیکھیں گے آٹاپسی پروپر کے اندر کہ ہم نے بھاٹی کے اوپر ایکسٹرنل اگزیمینیشن کیا کیا ہم نے اگزیمین کیا ایکسٹرنل اگزیمینیشن آف بھاڈی مطلب جسم کی اوپر ایکسٹرنل اگزیمینیشن کیا کیا ہوا ہے وہ ہم سارے کا سارا دیکھیں گے انفارمیشن آباؤڈ جنرل ہیلتھ اس کی دیکھیں گے ایکسٹرنلی جو ہمیں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایک دو ہم باڈی کی جو ہے نا وہ ہیلت پلس ہائٹ ٹھیک ہے پلس سیکس پلس ایج ٹھیک ہے پلس کلر جو ہوتا ہے نا کلر آف سکین وہ سارے کا سارا ڈیٹرمائن کریں گے اس کے علاوہ جو بھی ہیں اس کے علاوہ ہمیں ویزیبل ہی جو ہوتا ہے نا وہ چینجز آفٹر ڈیٹھ آفٹر ڈیٹھ ڈیٹھ کی باطن میں جو چینجز ویزیبل آ رہی ہیں نا وہ دیکھیں گے جیسے کہ رائگر مارٹس جو ہوتا ہے نا مطلب اس کو جو اکڑاؤ آ گیا ہے جسم کے اندر وہ سارے کا سارا اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنی بھی سٹیننگ آئی ہیں مطلب جو زخم بغیرہ تھے اس کا کلر کیا چیئے چیئے ہیں جو رہا وہ سارے کے سارے ہیں اس کے علاوہ ہم انجریز کی ایویڈنس آف انجریز ایویڈنس آف انجریز مطلب کتنی انجریز ہیں نمبر کس ٹائپ کی انجری ہے ٹھیک ہے اور یہ کس جگہ پہ انجری ہے مطلب سائٹ سائٹ ٹائپ اور نیچر یہ ہم چارے کی سارے دیکھیں گے اس کے علاوہ ایکسٹرنل تھرابی جو اس کے اوپر ہو رہی ہیں مطلب کہ نیڈل کے ذریعے ہم پنکچر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ہم اس کو سرجیکلی اس کو سٹچ کیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے ہم ایکسٹرنلے لے گئے ہیں اور نیکسٹ اس کی جو نا وہ نیچرل اورفیز جو ہیں نا وہ عموماً جو دیکھنے میں ملی ہے آپ کو اس کی اگر فیمیل ہے تو جائنہ کو اس کے علاوہ میل فیمیل نوز کو اینس کو ٹھیک ہے ایئر کو وہ سارے کے سارے آپ نے اگزیمن کرنا یہ دیکھ سارے چیزیں جو ہیں نا وہ بول دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور یہ نہیں ہوا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو میٹیرل کیویڈنس اور پروبیبل کاز آف ڈیتھ وہ سارے کے سارے ہم ایکسٹرنل اگزیمنیشن آف بولی سے دے لیتے ہیں نمبر تین پہ یہ تھا ہم نے ایکسٹرنل اگزیمنیشن پہلے ہم نے سپیشل اٹاپسی پروپر کے اندر سٹیننگ دیکھی کپڑوں کے اوپر سٹیننگ آن کلات نمبر ایک بات یہ نمبر دو پہ ہم نے کے لیے ایکسٹرنل اگزیمنیشن آف باڈی ٹھیک ہے نمبر تین پہ ہم نے کرنا ہے اپننگ آف باڈی کیویٹیز اپننگ آف باڈی کیویٹیز ان سیمپل ورڈز آپ کو پوسٹ میٹم ٹیکنیکز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح کی اس نے جو ہے نا آپ نے وہ ٹیکنیکس اپلائی کیا ہے ہم نے فنڈیمنٹل پروسیجر کے دوران اٹاپسی پروپر کے اندر اپننگ آف باڈی کیویٹیز کے اندر جو ہوتا ہے نا یہ ہاں یہ قویشن بھی آتا ہے کہ یہ پوسٹ مارٹم ٹیکنیکز آپ ڈسکس کار لیں ٹیک ہے یہ پوسٹ مارٹم ٹیکنیکز کی ہیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے آپ کو کس ٹائپ کی انسیجن کرنی آنی چاہیے ہر انجری کی الہدہ سے انسائز ہوتا ہے یہ نہیں کہ موں پہ اوپر انسائز تو آپ پوری باڈی کو پکڑ کے کاٹ کے پرے مارے ایسا نہیں کرنا ہر ایک انسائزن کو ہم نے اس کی کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا دیکھو ہم نے کیس کو سٹڈی کرنا ہے تو اس کے اندر ٹیکنیکز کی اگر میں ٹائپ کو ڈسکس کروں تو آپ کو یہ فنگر ٹپ پہ آنے جائیں ٹائپ ایک ہوتی ہے ہمارے پاس آئی ٹائپ ایک ہوتی ہے ہمارے پاس مطلب آئی ٹائپ انسیجن کہہ لیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے وی انسیجن ایک ہوتی ہے ہمارے پاس وی انسیجن ٹیک ہے اور اور کیا تھے اگر اس کو ہاں ایک آئی ہو گیا ایک تھا وی انسیجن مطلب آئی ہم سیڈی تینا باڑی کو یوں اور یوں کرتے ہیں وی یوں یوں اور وی جس طرح ہم وی لکھتے ہیں ٹیک ہے یہ اوپر سے دو مو اور نیچے سے پھر ایک لمبا تیر تیر ہو گیا ہوتا ہے نمبر چار پہ موڈی فائی وی انسیجن یا شولڈر انسیجن وی کوئی اگر مزید موڈی فائی کالے رہے ہیں ہم کہتے ہیں شولڈر انسیجن ٹیک ہے اب میں بتاتا ہوں کیا کہا ایڈوینٹیج ہے پھر رہ جاتا ہے ہمارے پاس انسیجن مطلب خوپڑی کے اوپر جاتا ہے خوپڑی تو اور سالے کی وہ سارے کسارا اس کے علاوہ انسیجن 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 ایک سکال کے اوپر ہوتا ہے سیمپل اور پورے سکال کے اوپر جو تینا وہ ہم انسیجن کرتے ہیں یہ اس کے علاوہ ہمارے پاس لوکل انسیجن بھی آ جاتی ہے یہ تو ہم نے لکی نا لاس پر آتا ہے لوکل انسیجن یہ آپ چارٹ کی فارم میں لکھ دیں گے تو آپ کو آلموس اچھے نمبر میں لی جائیں گے پوسٹ مارٹم تکنیج میں ہم نے لکھ دیں آئی وی وائی سکال سکالپ لوکل انسیجن اور سپیشل انسیجن یا پھر شولڈر انسیجن یہ آپ منشن کر سکتے ہیں اوکے ہوگے اب میں باری باری بتاتا ہوں آئی انسیجن کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے آئی انسیجن میں سیمپل سٹرائیڈ انسیجن سٹرائیڈ جو تھائرائیڈ کارٹیلیج پیوبک سیمفیسیز تک میں آپ کو بلکہ پکچر دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس ایک پکچر ہے یہ بھائی دیکھو دیکھو آئی ٹائیڈ سٹرائیڈ لائن انسیجن ایکسٹرین 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 پیوبک سیمپیسیز یہ اس کی ہوگی چین اور یہاں پہ پیوبک سیمپیسیز یہ جہاں پہ آپ کو تیر نظر آ رہا یہ دیکھو یہ چین ہوگی اور یہ نیچے تک پیوبک سیمپیسیز یہاں تاکہ آئی کی جس طرح ہم لکھتے ہیں انگلیش کا آئی تو ویسی بھی ایک لنبی سی ایک لائن لگا دیں اس کے ہم کہتے ہیں آئی ٹائپ انسی ہے اوکے ہو گیا اب اس آئی ٹائپ مطلب آپ سیمپل لکھ دو نا یار تھائرائیڈ کارٹیلیج سیمپل ورڈ پیوبک سیمپیسیز تک اب یہ دیکھو یہ بندہ ہے یہ اس کی گردن یہ اس کا یہ 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 تانگیں اور یہ یہاں پہ پیوبک سیمپیسیز اور یہ ٹھیک ہے اس طرح آئی ٹائپ یہاں میں تھائرائیڈ کارٹیلیج یہاں پہ اچھا امبلائیکس ہوتا ہے امبلائیکس کو تھوڑا سا بچا کے یوں کر کے پھر ہمیں کاٹتے تھے ٹھیک ہے یوں کر کے یا اس کے بلکل امبلائیکس سیمپل ہے وہ سیمپل اور کنومینیٹ بھی ہے